اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹا گران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عوض بللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں بہت شکریہ میرے پیارے بہن بھائیو آپ نے عملیات کو بہت زیادہ پسند کیا تہے دل سے بہت زیادہ شکریہ اور عملیات سیکھنے کے لیے جو بھی بہن بھائی آ رہے ہیں ان سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اگر تھوڑا ٹائم لیٹ ہو جائے اس تخارے میں بہت سے ماشاءاللہ لوگ ہیں روزانہ کے ماشاءاللہ ایک ہزار سے بھی اوپر سسکرائبر جو ان سے رابطہ کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو آپ اپنی باری کا انتظار کر لیں ٹھیک ہے انتظار اور کر لیں پریشان نہ ہوا کریں آج کا عمل ہم عملیات کا بہت بلند اور خاص عمل ہے پری کے بچے کی حاضری کا عمل عمل حاجت کے لیے بھی ہے بچہ آپ کی ہر بات جو بھی پوچھیں گے بتائے گا کسی کا بھی آپ پوچھ لیں اس کے بارے میں صحیح جواب دے گا سب سے پہلے آسرہ سلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں جنت دو قدم پر ہے پہلا قدم نفس پر رکھ دو دوسرا قدم جنت میں ہوگا سبحان اللہ جنت ہم سے دور نہیں ہے صرف ہم نے اپنے نفس کو مارنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دولت رزق پیسہ اولاد یہ سب چیزیں دے سکتا ہے تو بے شک جونسہ ہے عمل نہ کریں ماں سوائے اللہ کے کوئی بھی کسی کو دے نہیں سکتا بے شک آپ کسی سے بھی مانگیں سوائے آپ دعائیں لے سکیں گے لیکن کوئی یہ طاقت عزت دولت پیسہ رتبہ مرتبہ ماں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں اور اگر ہم اپنے نفس کو مار دیتے ہیں تو الحمدللہ ہماری تمام پریشانیوں کا حل اسی وقت ہو جاتا ہے آج کا یہ خاص عمل ایک بہت پیاری بہنہ ہے ان کی فرمائش پر ہے سب سے پہلے یہ عمل کینیڈا میں ایک بہن تھی اس نے کیا تھا اس کے بعد آج یہ لائف کیا گیا ہے کیونکہ الحمدللہ ان کے پاس بجہ پری موکل کی حاضری ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور ایک سال کے بعد یہ عمل آپ تک پنچایا جا رہا ہے وہ ایک سال سے ان کے ساتھ تابع ہیں ٹھیک ہے اور آپ بھی یہ عمل کریں الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر بات بھی مانیں اور بتائیں بھی اور کسی کے بارے میں حال پوچھیں تو وہ بھی آپ کو آگاہی دے گا شروع کرتے ہیں عمل کی طرف عمل وقت ہمیشہ عشاء کی نماز کا تاکہ سب بھی سو جائیں شور نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو صرف اللہ سے تلق ہو دن جمعت المبارک کسی بھی جمعت المبارک کو شروع کر سکتے ہیں اس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑ نہیں ہے نہ نوچندی جمعیرات کی پکڑ ہے درود پاک گیارہ بار نماز لازم ہے عمل کی تعداد بارہ سو پچاس مرتبہ ہے عمل کی تعداد بارہ سو پچاس مرتبہ اب آپ نے پڑھنا کیسی ہے غور سے سنیں اس نقش کو اپنے ہاتھ پر بنا کر کالی دوری کے ساتھ آپ باندھ لیں کالی دوری لیں اس کے ساتھ نقش کو کالے کپڑے میں لپیٹے یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر کالی دوری سے باندھ کر اپنے ہاتھ پر باندھ لیں کیونکہ پری بچہ مکل کی حاضری آپ کے ہاتھ پر ہی ہونے والی ہے اب آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیاہ دائرہ لگائیں کاجل کا کاجل کا سیاہ دائرہ لگائیں گول دائرہ لگائیں ٹھیک ہے میں نے اکثر دفعہ آپ کو انڈے پر بھی دائرہ بنا کر دکھایا گول اور ان نقشوں پر بھی بنا کر دکھایا گول دائرہ بنا کر اس میں کاجل لگا لیں چمبیلی کا یعنی چمبیلی کا جو تیل ہے تھوڑا سا کاجل کے اندر میکس کر کے اس کی سیاہی اپنے ہاتھ پر لگا لیں پھر یہ عمل کریں جب یہ نقش آپ کے ہاتھ پر بن جائے اور سیاہی لگا لیں دن بھی میں نے بتا دیا ہے ٹائم اول آخر دروشی پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں یہ لفظ جو ہیں اللہ کے کلام کے یہ تین بار پڑھنے ہیں یا قابضو یہ بارہ سو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ گوھر سے سنیں بحق کے یا قابضو حاضر شو ایک دفعہ پڑھا یا قابضو بارہ سو پچاس مرتبہ پڑھا تین مرتبہ پھر سے آخر میں یہ پڑھنا ہے بحق کے یا قابضو حاضر شو پھر گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے آخر میں یہ عمل ساتھ سے گیارہ دن کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کے پاس پوری زندگی کے لئے تابع رہے تو پھر یہ عمل اکیس دن تک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف حاضری کے لئے استعمال کیا جائے تو پھر یہ عمل گیارہ دن کریں گیارہ دن سے زیادہ نہ کریں کیونکہ آٹھ سے نو دن میں بچہ حاضر ہو جاتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہونے لگتا ہے اور آپ یاد رکھیں اپنی آنکھوں کو نہیں کھولنا اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو تیسرا دن ہو جائے تو جو اپنی ہتیلی پر سیاہ رنگ کا دائرہ لگایا ہے اس میں دیکھنا ہے یاد رکھیں کہ جو آپ نے ہتیلی پر سیاہ دائرہ لگایا ہے تیسرے دن اس کو غور سے دیکھنا ہے اس میں چمک پیدا ہو جائے گی اور بچہ موکل بچہ پری کا بچہ حاضر ہونا شروع ہو جائے گا کبھی آئے گا کبھی جائے گا ٹھیک ہے یہ عمل بہت خاص ہیں اور کوئی بھی آپ کو کوئی عملیات نہیں سکھائے گا اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا ورنہ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا الٹا نقصان ہوگا ٹھیک ہے آپ کی فیملی آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہو اس لئے آسان عمل بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے کر سکیں اب یہ جو عمل ہے یہاں سے ٹھیک ہے یا کابزو سے لے کے اور یہاں تک ٹھیک ہے جس گھر میں فاکہ کشی ہے چینی کے ڈبے میں اس نقش کو رکھ لیں پہلے تیر میں چینی رکھیں پھر نقش رکھیں پھر اوپر چینی ڈال دیں اس گھر میں کبھی فاکہ کشی نہیں ہوگی اگر کسی کے گھر میں جادو جنات سفلیلم کا مسئلہ ہے بندیش کالی نظر کا مسئلہ ہے اس نقش کو ڈوری کے ساتھ بان کر آپ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پرس میں رکھ لیں جہاں پر بھی آپ نے جانا ہے کوئی بھی آپ کو حاجت ہے عمل حاجت بھی ہے یہ کوئی بھی عمل حاجت بھی ہے آپ کو یہ نقش آپ کے ساتھ جب جائے گا آپ کی تمام حاجت پوری ہوں گی بچہ پری کا بچہ جونسا ہے اس نقش کے تابعے ہیں یاد رکھیں یہ نقش اگر آپ کے پاس ہوا بے شک آپ نے یہ پری کو حاصل کرنے کا عمل نہیں بھی کیا تو یہ نقش بساب بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیں ساری زندگی فتح یاب رہیں گے کوئی آپ کے پر جادو نہیں کر سکتا کوئی آپ پر بندیش نہیں کر سکتا آپ اپنی گاڑی میں بھی رکھ سکتے ہیں گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک پہن ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں ان کی جو مسئلہ ہے وہ کم از کم گیارہ سال سے ہے تو اولاد کے لیے اس نقش کو پہلے تو اس کا جو پانی میں تین دن رکھیں ایک گلاس پانی لیں اس میں تین دن یہ نقش بنا کر رکھیں نقش بنانے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ جو انسا ہے وہ چاروں طرف اپنے گھر میں کرے جو نقش باقی پانی میں سے جب نقش نکالیں گی اس کو تھوڑا سا خوشک ہونے دیں خوشک ہونے کے بعد اس کو سرخ رنگ کی ڈوری شادی کے لیے اور اولاد کے لیے سرخ رنگ کی ڈوری میں باندھنے کے بعد آپ اس کو فولڈ کریں فولڈ کرنے کے بعد اس کو کسی بھی گھر میں انچی جگہ پر رکھ دیں شادی کا مسئلہ ہوگا تو تو بے حساب رشتے آئیں گے جہاں پسند کرتی ہیں وہاں پر اگر روزانہ تین دن آپ گیارہ سو بارہ سو سوری پچاس مرتبہ یا کابیزو پڑھیں گے آپ کا جو بھی پیار کرنے والا ہوگا چاننے والا ہوگا وہ خود آپ کے پاس لوٹ آئے گا اور شادی کا پیغام بے دے گا اگر آپ اس عمل کو اولاد کے لیے کرتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ میں نے سمجھا دیا ہے اور اگر آپ اس عمل کو شادی کے لیے کرتے ہیں میں نے اس کا بھی طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے یہ تمام طریقے جو ان سے ہیں بہت آسان بھی ہیں لیکن بشرتے اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں نہ کہ جادو ٹونے سے ٹھیک ہے اب جب آپ نے شادی کے لیے یہ عمل کرنا ہے نا تو عشاء کی نماز کے بعد یا کابیزو کو بارہ سو بچاس مرتبہ پڑھیں اور دوری کے اندر یہ نقش بنا کر دوری کے اندر اپنے بالا میں بھی لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ پر بھی بان سکتے ہیں یا اپنی کسی بھی انچی جگہ گھر میں رکھ دیں گے نا تب بھی رشتے بے حساب آئیں گے اور اگر آپ پسند کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو اس کو بالوں میں لگائیں آپ کی جہاں پر بھی جائیں گے پسند کی شادی ہو جائے گی اگر فرض کریں کہ آپ کسی پیارے کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں آپ کا پیارا ملک سے باہر ہے انگلینڈ ہے امریکہ ہے سودیا ہے دبئی ہے کینیڈا ہے بہت بڑے بڑے ممالکوں میں ہیں تو پھر آپ نے اس کو ہوا میں ٹانگ دینا نقش باننا ہے اس کے ساتھ اس کو ہوا میں تین دن کے لیے ٹانگ دینا ہے اگر اس نے آپ کو بلوک بھی کیا ہوا یا آپ سے ناراض بھی ہوا فوراں آپ کو ان بلوک کر کے آپ سے بات بھی کرے گا اور حاضر بھی ہوئے گا ٹھیک ہے اگر یہ عمل آپ خراب کرتے ہیں یا کسی طرح آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ایک دفعہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ شادی کے بارے میں میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو بندیش وغیرہ کے بارے میں میں نے پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ایک دفعہ نہیں ایک ہزار مرتبہ پوچھیں مدرسے والے آپ کو لبیک ہی بولیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استخدارہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فنگ یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ